شروع اللہ کا نام لے کر بے شک ہمیں نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے ہاں تم تو تاجب کرتے ہو اور یہ مزاق اڑاتے ہیں اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزریں کہہ دو کہ ہاں اور تم لوگ زلیل ہو گئے بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری یہی جزا کا دن ہے کہا جائے گا کہ ہاں وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجہ کرتے تھے سب کو جمع کر لو یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجہ کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ اب ہم عذاب کے مزے چکھیں گے سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں نہیں بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے روزی مقرر ہے یعنی میوے اور ان کا عزاز و اکرام کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لئے سراسر لذت ہوگی نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں اور ان کے پاس ہورے ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ اندے ہو پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا کہے گا کہ اللہ کی قسم تو تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت ہم نے اس کو ظالموں کے لیے بلا بنایا ہوا ہے وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہہ میں اگے گا اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا پھر ان کو دوزک کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا سو وہ انہی کے پیسے دوڑے چلے جاتے تھے اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم کو نوہ نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مسیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا یعنی تمام جہانوں میں کہ نوہ پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوک کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو زبا کر رہا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا اراد آئے انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہو ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیے گا اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتی نازل کی تھی اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مسئیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورا تنائیت کی اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور حارون پر سلام بے شک ہم نیکوکاروں کو انہوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور علیاز بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو یعنی علیاز کو جھٹلا دیا سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ علیازین پر سلام ہو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور لود بھی پیغمبروں میں سے تھے جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو حلاک کر دیا اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے پھر انہوں نے قرآن ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹی المیدان میں ڈال دیا اور ان پر قدو کی بیل اگا دی اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتی رہے ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہیں حالانکہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ ٹھیرا لیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے سو تم لوگ اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے پھر اس سے کفر کرتے رہے سو انقریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا تو ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا اور ایک وقت تک ان سے مو پھیرے رہو اور دیکھتے رہو یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے